اسلام علیکم میں ہوں انیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین ہمارے دو بڑے لیڈرز عمران خان اور وزیر آزم نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف عدالتوں اور الیکشن کمیشن میں قانونی کاروائیاں جاری ہیں ماہ رمضان میں اہم فیصلے متوقع ہیں سپریم کورٹ میں حنیف عباسی نے عمران خان اور جہانگیر ترین کی نا اہلی کے لیے پٹیشن دائر کر رکھی ہے حنیف عباسی کا موقف ہے کہ عمران خان نے الیکشن کے گوشواروں میں اپنے اساسیں چھپائے اپنی آفشور کمپنی کا ذکر نہیں کیا اور ان کی پارٹی بیرونی فنڈنگ لیتی رہی ہے اس کیس میں آج سپریم کورٹ میں عمران خان کے وکیل نئی بخاری نے بنی گالا میں خریدی گئی زمین اور دیگر اساسوں کی تفصیلات دی ہیں سپریم کورٹ میں پنامہ کیس بھی ابھی تک چل رہا ہے اور سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے جو شریف خاندان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے لیکن الیکشن کمیشن میں بھی طریقہ انصاف کے خلاف انہی کے سابقہ رہنما اکبر ایس بابور نے دوزار پندرہ سے درخواست آر کر رکھی ہے جس میں طریقہ انصاف پر بیرونی فنڈنگ لینے کا الزام لگایا گیا ہے اسی کیس میں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے روان برس آٹھ مئی کو ایک مختصر آرڈر جاری کر دیا تھا جس کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے احساسوں کی جانچ پر تال کریں ان سارے مقدمات کے حوالے سے آپ نے سیاسی بحث تو خوب سنی لیکن کیوں نہ ان مقدمات کی قانونی اہمیت کو پرکھا جائے کیا ہمارے یہ دونوں لیڈران ان مقدمات میں نا اہل ہو سکتے ہیں یا یہ صرف سیاسی نورہ کشتی ہے تو اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے ان آلہ وکلا کو جو ان کیسز کی پیروی کر رہے ہیں جناب اکرم شیخ صاحب ایک سینئر وکیل ہیں اور سپریم کورٹ میں ہنیف عباسی کی جانے سے دائے کی گئی درخواست کی پیروی کر رہے ہیں اور جناب انور منصور صاحب آپ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے وکیل ہیں آپ کا موقف ہے کہ پارٹی فنڈنگز کیس میں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی بینک ڈیٹیلز کی جانچ پر تال نہیں کر سکتی اور ان کا دائرہ اختیار ہے ہی نہیں اکرم شیخ صاحب آپ کی جانے باؤں گی اور پوچھوں گی کہ جو جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے کیا اس کے اندر پیش ہونے کا استثناء حاصل حسین نواز کو ہے کہ نہیں ہے کیونکہ مریم صاحبہ جو کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں آئیے سن لیں اگر حسین نواز اپنا قانونی حق استعمال ابھی بھی کرتے تو پاکستان کے اندر نوم ریزیڈنٹ کو کوئی بھی فورم یہ ان کا قانونی حق ہے کہ وہ ان کو اس کے استثناء حاصل ہے اکرم شیخ صاحب سینئر وکیل ہیں آپ حسین نواز کو استثناء حاصل ہے اگر وہ نون ریزیڈنٹ ہے پاکستان کے اور اگر کوئی بھی قانونی عدالت ان کو بلائے یا جی آئی ٹی بلائے تو کیا استثناء حاصل ہے کہ وہ پیش نہ ہوئے بہت شکریہ مسپنیزے پہلی بات تو یہ کہ میں ہما دان نہیں ہوں میں ہر بات نہیں جانتا ہو سکتا ہے کوئی ایسا قانون ہو جو محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے پڑا ہو کہ ایک نون ریزیڈنٹ پاکستانی کو ایک نون ریزیڈنٹ پاکستانی ایک سیپریٹ سٹیٹس تو ہے اور ایک سیپریٹ سٹیٹس ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا قانون ہو لیکن میں اس سے واقف نہیں ہوں لیکن جو حسین نواز صاحب کا رضا کارانہ طور پر پیش ہونا ہے جی آئی ٹی میں اگر ان کا کوئی استثناء ہوتا نہ تو انہوں نے یہ استثناء سپریم کورٹ میں جب انہوں نے ریکیوزل کی درخواست دی دو میمبران کی نہ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے استثناء حاصل ہے اور اس کے بعد پھر اپنے عملی جو کانڈکٹ ہے اس سے انہوں نے مظاہرہ کیا کہ وہ تو چھ گھنٹے اس میں پیش رہے ہیں جی آئی ٹی میں اور کچھ اخبارات کی رپورٹ کے مطابق دھائی گھنٹے ان کو انتظار کروایا گیا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی استثناء کی بات کی ہے یا وہ استثناء مانگ رہے ہیں لیکن ایک بات مگا ستیٹمنٹ ضرور ہے ستیٹمنٹ ضرور ہے ستیٹمنٹ ضرور ہے ستیٹمنٹسٹر اور فرمیشن کی جانے سے وہ ہوگی لیکن ستیٹمنٹسٹر کا دیکھیں انہوں نے اگر کوئی ایسا قانون پڑھا ہوا ہے تو انلیسس دیت شیرد وید می دوسری ایک اور بات میں آپ سے ایک بات کروں جے آئی ٹی اس کانڈکٹنگ ایٹسیلف کانڈکٹنگ ان انویسٹیگیشن پرسوانٹو ایک کمانڈ آف دی آنڈربل سپریم کورٹ اور میرے علم کی حد تک یہ بہت ہی کم واقعے پہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کی جورسٹکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے جی آئی ٹی بنا دے لیکن بہرحال سپریم کورٹ کے ایک نمائندے کی ایک ایجنسی کی حیثیت سے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو سپریم کورٹ کی عزت کا سپریم کورٹ کے وقار کا سپریم کورٹ کی جو ایک تحمل اور بردباری اور سپریم کورٹ کا سہلان کے ساتھ جو ایک اسلامی کانسپٹ ہے وَأَمَّسَائِلَ فَلَا تَنْهَرَ کہ اگر کوئی سوالی تمہارے پاس دس سے سوال دراز کرے تمہارے دروازے پہ دستک دے کوئی مقدمہ لے کر آ جائے تو اس کے ساتھ نرمی کا محبت کا احترام کا اور عزت نفس کا معاملہ کریں ٹھیک یہ تو سپریم کورٹ کی بھی ڈیوٹی ہے اور یہ جی آئی ٹی کی بھی ڈیوٹی ہے اچھا انوہ منصور صاحب آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو نرمی کا محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا حسین نواز کے ساتھ بہت شکریہ منیزر میں بسیکلی اس کیس میں تو نہیں ہوں رائے رکھتے ہیں اور اپنی رائے بھی ضرور رکھتا ہوں جی اور وہ رائے میری یوشولی جو قانون ہے اس کے بیسس کے اوپر ہی ہوتا ہے دو چیزیں ہیں جو بڑی واضح ہیں ایک تو یہ ہے کہ there is something known as the citizens act citizens act جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو کسی اور ملک کے اندر citizenship لے لے تو اس کی پاکستانی citizenship جو ہے ختم نہیں ہوتی اگر ان دونوں ممالک کے اندر کوئی نہ کوئی معاہدہ ہوا ہوا بالکل انگلینڈ میں اور پاکستان میں معاہدہ موجود ہے کہ دوری شہریت رکھ سکتے ہیں جب یہ رکھ سکتے ہیں دوری شہریت اس کا مطلب ہے دونوں ممالک کے جو قوانین ہیں وہ ان پر لاغو ہوتے ہیں جس رہا الطاف حسین کو بھی بلایا جا رہا ہے یہاں پہ تو وہ بھی بریٹش شہری ہیں بالکل وہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی شہریت جو ہے وہ خود ڈراب کر دے اور وہ کہہ دے کہ میں اب اس ملک کا شہری نہیں رہا ہوں اس صورت میں تو نہیں کر سکتے ادروائز وہ دوری شہریت رکھ سکتے ہیں اور دونوں ممالک کے جو قوانین ہیں وہ ان پر لاغو ہوتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اگر پاکستان میں کسی شخص کو بلائے جاتا ہے اور سپریم کورٹ بلاتی ہے تو سپریم کورٹ کی بھی ایک ایک مقام ہے اور وہ بھی کسی نہ کسی قانون کے تحت کام کرتی ہے اور اس پہ عمل درامت کرواتی ہے اب جب سپریم کورٹ کسی چیز پہ کام کرتی ہے اور عمل درامت کرواتی ہے تو یہ کہنا کہ اس میں کوئی نرمی ہو یا کوئی سختی ہو وہ ایک بلکہ بختلف چیز ہوتی ہے وہ پرسنل ایک ڈسکریشن میں آجاتا ہے سپریم کورٹ کی اپنی مرضی ہے ہاں قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے جی آئی ٹی کو ایک ڈیریکشن دے دی ہے ان کو سوالات دے دی ہیں ان سوالات کے اوپر کس طرح سے آگے ایڈویسٹیگیٹ کرنا ہے وہ ان کا کام ہے اور آپ کی بات سے میں جوڑوں گی بات کل ہی عظمت سعید صاحب جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہا کہ اگر جی آئی ٹی آپ کو بلاری ہے تو چائے پینے کے لیے تو نہیں بلاری ظاہرت ہے تحقیقات ہوگی تو اس کے لیے ترق سوالات تو ہوں گے آپ کو یہ معلوم ہے کہ عزت ماب عزمت صاحب جو بنچ کی سربراہ ہیں انہوں نے کیا فرمایا تھا جی ساری انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جی آئی ٹی عدب اور احترام اور پورے جو مینورزم ہے جی اس کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کے ساتھ آپ کے ساتھ سلوک کرے گی یہ بالکل صحیح بات ہے نہ ان کو چائے کے لیے بلائے ہیں نہ ان کو کھانے کے لیے بلائے ہیں ان کے ساتھ ان سے سوالات کرنے ہیں عزت نفس کا خیال رکھیں یہ بھی انہوں نے کہا تھا جو یہ یہ میں نے جو لفظ عزت نفس کا استعمال کیا ہے میں نے عزت محب جسٹس عزاز افسر صاحب کے ان ریمارکس کی وجہ سے کیا ہے جی مگر اکرم شیخ صاحب اگر ہم آپ کی اب کیس کی طرف آئیں جو سپریم کورٹ میں آج بھی آپ پیش ہوئے ہیں اس کے اندر آپ منی ٹریل مانگ رہے ہیں عمران خان سے جو انہوں نے بنی گالا میں اپنی زمین خریدی اس کے اندر کچھ چیزیں میسنگ ہیں فور اگزامپل جمائمہ خان جو ان کی صاحب کا بیوی ہیں اس کے اندر دو ٹرانزیکشنز ہیں جن کی آپ ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں ابھی تک آپ کو نہیں ملی اس وقت جو آپ کا کیس ہے وہ کہاں اٹکا ہوئے ہیں منی ٹریل یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو بنی گالا کی پراپٹی کا ڈراما ہے یہ جو راشد ہے ان کا نام جو راشد خان راشد خان کے ایفیڈیوٹ نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے راشد خان نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہہ دیا ہے کہ دو ہزار دو میں جب میسنگ جمائمہ خان انگلیند تشریف لے گئیں تو انہوں نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا کوئی نوازرات کی کوئی چوری کا اور ان کو یہودی لوبی کا ایک رکن کہا جا رہا تھا اس وجہ سے وہ پاکستان سے بے دل ہو کر پاکستان سے گئی ہیں اور ان کی ٹرم یہ تھی عمران خان کے ساتھ کہ وہ اگر چاہیں ازدواجی تعلقات رکھنا تو انگلیند میں آکر اپنی شہریت اختیار کر لیں یہ راشد خان نے اپنے ایفیڈیوٹ میں جو ریسنٹلی فائل کیا ہے سپریم کورٹ میں ان کی کہانی یہ ہے اب اگر دو ہزار میں دو ہزار دو میں جمائمہ خان پاکستان سے نقل مکانی کر جاتی ہیں اپنے خواہن سے اس شرط پہ کہ اگر آپ نے میرے ساتھ ازدواجی تعلق رکھنا ہے تو انگلیند میں آگے رکھیں تو پھر یہ یہ کہانی کہ ان کے لیے ایک محل خریدا گیا تین سو کنال زمین خریدی گئی اس کے لیے فنڈز بھیجے گئے یہ ساری بات جو ہے یہ ایک کیا خوب فسانہ ہے اور کیا خوب کہانی ہے مگر مگر اکرم شیخ صاحب میں بھی کوٹ کے اندر تھی کل جب آپ بھی تھے اور نئی بخاری صاحب اپنی جو ہے وہ پیش کر رہے تھے اس کے اندر انہوں نے پوچھا ہے خاص طور پر کورٹ نے کہ جی دو ٹرانزیکشنز آپ کی مسنگ ہیں اور جو پورا کیس ہے وہ ٹرانزیکشنز کے پر مبنی ہے کورٹ نے چودہ سوالات جو اخبارات میں چھپے جی بلکل نئی بخاری صاحب سے پوچھے بلکل آج عزت محب بینچ نے جی عزت محب چیف چسٹس صاحب نے جی اس میں سے نشانات لگائے ہیں نظیم نئی بخاری صاحب سے جی کہ آپ کن سوالات کے جواب دے چکے ہیں اور کن سوالات کے جواب نہیں ہوئے دے چکے تو اس میں ابھی تک جو صرف دو سوال باقی نہیں ہیں صرف ابھی تک دو یا تین سوالات کے نامکمل جوابات دیے گئے ہیں اور پہلے سوال کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ یہ دو ہزار دو سے پرانا قصہ ہے اور کیونکہ محترمہ جمائمہ خان صاحبہ سے رابطہ ہو رہا ہے اور وہ اپنا اوڈ بینک سٹیٹمنس وہاں سے اکٹھی کر رہی ہیں ہمیں اور وقت درکار ہے تاکہ ہم منی ٹریل کو ثابت کر سکیں کیونکہ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ راشد خان صاحب نے بے شمار پیسے آئے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں انہوں نے تو پہلی جو پہلی ٹرانچے جو محترمہ جمائمہ خان سے آئی ہے وہ جولائی میں آئی ہے اور انہوں نے جولائی سے پہلے بے شمار ادائیوں کر دی ہیں مگر اکرم شاید صاحب مجھے علاو کریں کل نئی بخاری صاحب نے کوٹ کے اندر کہا انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آپ منی لانڈرنگ کے زمرے میں کیسے لارہے ہیں چونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک میاں اور بیوی کے درمیان ہے تو اس کے لئے منی لانڈرنگ کے در آتی نہیں ہے اگر آپ سننا چاہیں گی اس کا جواب آپ کی بات سن رہی ہو بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ یہ ہے کہ ایک جائدات خریدی ہے اس کے اوپر ٹیکس واجب ہے اس پیسے پر اس ٹیکس کو بچانے کے لیے ایک کہانی ایک قصہ اور ایک سٹوری گھڑی گئی ہے کہ یہ بیوی سے پیسے آئے ہیں اور اس کے نام پہ خریدی گئی ہے زمین تاکہ جو انکم ہے اگر وہ لوکل پیسے یہاں کمائے جائیں تو اگر آپ بتائیے کہ ساڑھے چار کروڑ پہ کی زمین تین سو کنال زمین جس کو اوپر ایک محل تعمیر ہونا تھا اگر وہ پیسے منی لانڈرنگ یہ منی لانڈرنگ کا ایک طریقہ ہے نا اگرم شیخ صاحب چونکہ پی پی آئے کے یہاں کے کوئی ریپریزنٹنٹ نہیں ہے تو ان کا یہ موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے پیسے کرکٹ سے کمائے اسے انہوں نے ایک فلیٹ لیا اور پھر انہوں نے اس فلیٹ کے جو پیسے ہیں وہ ادائیگی کر کے جمائمہ خان سے کچھ پیسے لے کے انہوں نے یہ اپنی زمین بنی گالا میں خریدی مگر نائم بخاری صاحب نے پورے کیس کے اندر یہ کہا کہ اس کے اندر اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ معاملات ہیں تو آپ منی لانڈرنگ کی بات کیسے کر رہے ہیں جمائمہ کے پیسوں کو تو آپ پھر اب تحقیقات نہیں کریں گے میں نے آپ سے میری پہلی جملہ سننا ہوتا یہ اس وقت کی بات ہے جب میاں بیوی کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ محترمہ جمائمہ خان پاکستان سے اپنا اپنے دیس صدھار چکی تھی یعنی یہ ساری کچھ سا کہانی بنی گالا کی پراپٹی اس کی خرید و فروخت اور سارا محصوبت وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے جب انہوں نے جا کے ریجسٹر کیا ریجسٹر کیا وہ پراپٹی تو تب ان کی جو شادی تھی وہ قائم تھی یعنی شادی تو ہو سکتا ہے دیکھیں نا اب پتہ نہیں شادی تو وہ کہتے ہیں بکول نہیں بکول دیورس ہوئی ہے ان کے دو دا چار میں میں نے بڑی کوشش کیا دیورس جیٹ کی نقل لہنے کی مجھے نہیں ملی لیکن وہ اپنے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں ان کا وزیٹیشن رائٹ ہے اور وہ پتہ نہیں کہ وہ گولڈزمیت کے گھر پہ رہتے ہیں یا کس کے گھر پہ رہتے ہیں میں کسی شخص کی ذات کے مطلق کوئی بات نہیں کرتا لیکن بات میں کر رہا ہوں منی لانڈرنگ کی جو بات آپ نے سوال ریس کیا آپ نے منی لانڈرنگ کا سارا ایشو یہ ہے کہ یہ نہیں ادا کیا گیا جو صاف پیسہ نہیں ہے جو پیور پیسہ نہیں ہے ٹھیک یہ آپ کی پلی ٹھیک ہے یہ آپ کی پلی ہے مگر چونکہ نئی بخاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں میں نے تو آپ کے اصرار کیا تھا کہ نئی بخاری صاحب کو بلائیں تو پھر میں آوں گا بارحال انوہ منصور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے کیس کے پر آنا بھی بہت ضروری ہے چونکہ الیکشن کمیشن کے اندر اس وقت جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب نے پلی لی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جورسٹکشن نہیں ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس کی جانچ پر تال ہو تو اس کیس کے پر ہم آئیں گے ایک وقفے کے بعد مگر ادھر ایک بات میں واضح کرتی چلی جاؤں کہ نئی بخاری صاحب اور ان کی ٹیم نے کہا ہے کہ جو بھی دستاویزات کوٹ کو چاہیے وہ آنے والے دنوں میں ان کے سامنے رکھیں گے so this case is still unfolding all of this after shot break Welcome back ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ان کیسز کی جو عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں اس وقت دائر ہیں ہم نے بات کی بریک سے پہلے جو میاں صاحب کے کیسز ہیں اور میاں صاحب کی پارٹی کے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں مگر آپ کو اگر یاد ہو تو آٹھ مئی کو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہماری پوری جورسٹکشن ہے ہمارا حق ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں اور ان کی پارٹی کے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں ان کی ہم جانچ پرطال کر لیں مگر انور منصور جو ان کے اس وقت وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے اندر ان کا یہ موقف ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ اختیارات ہیں ہی نہیں پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت سر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو پھر کس کے پاس اختیار ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس میرے خیال میں اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے میں نے یہ نہیں کہا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ جس وقت اکاؤنٹس فائل کیے جاتے ہیں اس وقت ایک ریکوارمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ان اکاؤنٹس کو دیکھے جو موجود ہیں اور ان کو دیکھنے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی پروہیبیٹڈ فنڈز آئے ہیں تو ان کو ضبط کر کے اور فیڈرل گورنمنٹ کو دے دے سب پارٹیز نے فائل کیے بہت ساری پارٹیز کے سیریس اوبجیکشنز تھے آڈیٹرز کے اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے جب جانچ پرتال کر لی اس کی اس کے بعد انہوں نے پبلش کر دی ان اکاؤنٹس کو پبلش کرنے کے بعد میرا کہنا یہ ہے کہ ایک دفعہ پبلش کر دیئے اس کو ریویو کرنے کا پاور نوٹ کے پاس اختیار نہیں ہے اس لیے کہ ریویو کا لاؤ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ کیٹیگوریکلی قانون کے اندر منشن نہ ہو ریویو کا یا ری اوپننگ آف آف دی ہول ٹھنگ اگر منشن نہ ہو تو اس صورت میں وہ نہیں کر سکتے اچھا اب اس کو اور مزید سمجھنے کے لیے آپ کو دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی آپ فورن فنڈنگ کی مستقل ہم آپ نے ابھی تک جتنی کی اب فورن فنڈنگ کی بات کی ہے میرا کیس فورن فنڈنگ کا بالکل ایک مختلف نہج کے اوپر میں اس کو آرگو کر رہا ہوں فورن فنڈنگ جو ہے وہ فورن ایڈیڈ پارٹی پولٹیکل پارٹی دیفائن ہی ہوئی ہے سیکشن ٹو کے اندر پولٹیکل پارٹی آرگو کر کے اندر وہ ہے میرے پاس جی اور پولٹیکل پارٹی آرگو کر کے اندر فورن ایڈیڈ پارٹی کو آرٹیکل سیونٹین کے تحت انہوں نے وہاں پر رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی شخص ایڈ کر رہا ہے فور سم ادھر پرپس ادھر دن دی پولٹیکل پارٹی کہ یہ کہ وہ کوئی ٹیررزم کریٹ کرے کوئی انٹی سوشل ایکٹ کرے کوئی سوورنٹی کے اوپر اٹیک کرے مختلف چیزیں ہیں جی تو اس صورت میں وہ فورن ایڈیڈ پارٹی کہہ رہی گی اور اس کا اختیار فیٹل گورنمنٹ کے پاس ہے دوسرا جو پرویجن دیا ہوا ہے جو پولٹیکل پارٹی آرگو کے اندر وہ آرٹیکل سکس ہے آرٹیکل سکس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اکاؤنٹ جمع کراتا ہے اور وہ اکاؤنٹ آرٹیکل تیرہ پولٹیکل پارٹی آرڈر کے تحت جمع کراتا ہے اور اگر اس کے اندر وہ ساتھ یا آٹھ مختلف چیزیں جو آرٹیکل سکس کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ یہ پروہیبیٹیڈ فنڈز ہیں اگر اس کے اندر کوئی وہ پروہیبیٹیڈ فنڈز ملتے ہیں تو اس صورت میں وہ پروہیبیٹیڈ فنڈز جو ہیں وہ ضبط کیے جا سکتے ہیں کانفیسکیٹ کیا جا سکتے ہیں میں کانفیسکیٹ کون کرے گا الیکشن کمیشن کرے گی فیڈرل گرمنٹ کرے گی کون کرے گا جی الیکشن کمیشن جس وقت دیٹرمن کرے گی تو اس صورت میں وہ ڈیریکشن دے گی کہ اب یہ فنڈ ایک سرٹن اماؤنٹ ہے رول سکس میں وہ دیا ہوا ہے کہ کس اکاؤنٹ میں جمع کرائے جائیں گے فیڈرل گرمنٹ کے تو ضبط جو ہے وہ ڈیریکشن ہوگا ٹو دی پولٹیکل پارٹی کی اتنا پیسہ اب فلاں اکاؤنٹ کے اندر جمع کرا دیجئے اچھا وہ ایک ہے اب دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں اگر فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو فورن فنڈنگ بلکل ایک مختلف چیز ہے اور پروہیبیٹیڈ فنڈز اگر آپ بات کرتے ہیں اچھا پروہیبیٹیڈ فنڈز کے اندر کوئی اتنا سیریس ایفیکٹ نہیں ہے مگر اگر یہ آپ ہولڈ کر لیں کہ یہ فورن ایڈیٹ پارٹی ہے تو اس صورت میں وہ پارٹی جو ہے وہ بین ہو سکتی ہے انڈر آرٹکل سفتین مگر فورن ایڈیٹ پارٹی کے لیے آپ کو یہ کتنا ظاہر کرنا ہوگا کہ جی اتنے فیصد جو ہیں وہ فورن فنڈنگ آئی ہے کیا بیس فیصد ہے یہاں پر بھی آپ ذرا سا میں خال میں قانون تھوڑا سا فرق ہے دیکھیں آرٹکل سکس چو ہے آرٹکل ٹو سی میں کہتا ہے کہ has been formed or organized at the instance of any government or political party of a foreign country is affiliated to or associated with any government or political party of a foreign country or receives any aid or financial or otherwise from any government or political party of the foreign country or a portion of its funds from foreign nationals یہ ہے یہ 2 ہے اب اگر ہم 6 پہ جائیں اس کا ایفیکٹ میں آپ کو اسے بتانے کوشش کر رہا ہوں confiscation of prohibited funds ہاں اب اگر 6 3 پڑھیں جی any contribution اب دیکھیں aid کا لفظ تیمال نہیں کیا ہے صرف contribution اور donations کا basically ایک پہ ہو ہے any contribution made directly or indirectly by any foreign government ہم so it is not an aid in the nature stated in 2 اگر کانٹریبیوٹ کر رہی ہے تو it is only a prohibited thing چیک میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بارے چیک کہ prohibited funds نہ ہو prohibited funds نہ ہو اور یہ determine کون کرے گا یہ determine اس وقت کیا جائے گا کہ جب ہم accounts جمع کراتے ہیں میں اس کی اس کی بھی وضاحت کر دوں باسٹ کے جو political parties act تھا جی اس کے اندر لکھا ہوا یہ تھا کہ جب آپ جمع کرائیں گے اپنے accounts تو election commission جو ہے وہ اس کو audit کرے گی جی اور audit کرنے کے بعد determine کرے گی جی اس میں انہوں نے یہ کیا فرق کیا ہے کہ انہوں نے کہا auditor جو ہے audit کر کے ہمارے پاس اپنی report کے ساتھ بھیجے گا جی تو وہ جو وہ جو effect تھا کہ audit کرنا یا determination کرنا after audit وہ اب ختم ہو گیا وہ اس لیے ختم ہو گیا کہ باسٹ میں جو لکھا ہوا تھا جی اس کو modify کر دیا قانون نے دوسرا قانون آ گیا اب میرا کہنا اس کے اندر سے یہ ہے کہ audited report جو ہے وہ دیکھیں گے اس لیے کہ auditor بھی چند قوانین کے تحت اور اب review کا حق نہیں ہے election commission that is the main thing کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جب ہم نے اپنے گوشوارے جمع کر آئے تھے تب time تھا review کا اب وہ جو ہے time bound ہو گیا اب review کا حق نہیں ہے election commission of پاکستان کو اکرم شیخ صاحب یہاں review کا question نہیں ہے ہر سیاسی جماعت کا فرض ہے کہ ہر سال اپنا annual audited report election commission میں جمع کروائے کوئی شک نہیں ان کا یہ موقف یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ جو سپریم کوٹ میں ان کا موقف تھا کہ یہ محدود ہے election symbol کے جاری کرنے تک یہ ہر سال دینا ہے وہ agree نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں نہ کریں ہر سال دینا ہے اور ہر سال election commission کو اختیار ہے کس کی جانج پر تال کرے کہ certificate صحیح دیا ہے چیئرمن نے غلط دیا ہے auditor کی report صحیح ہے غلط ہے otherwise پھر election commission کے بعد بھیجنے کی کیا ضرورت تھا یعنی پھر یہی ان کا جو auditor ہے آپ agree کریں تو پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں میری بات رہے ہیں auditor دیکھیں مجھے disrupt کر دیا اگر auditor کی report ہی final ہے پھر یہ سارا یہ جو یہ جو آپ نے چال بچھائی ہے کہ election commission بھی ہے اور اس کے پاس اختیار ہے confiscation کا اختیار ہے determination کا اختیار ہے for feature کا اختیار ہے باق کے سرکار وہ کہاں سے آئے گا اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے ہے رہا ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں اب آپ میری بات سنیئے سیکشن دو انہوں نے پڑا ہے میرے ساتھ دو پڑیے ذرا یہ کہاں سے یہ کہتے ہیں کہ 2C میں یہ پارٹی 2C کا کرومتری جی رسیر اینی ایڈ جی ایڈ کس کو کہتے ہیں مدد کو جی جی فینانشل اور ادر وائز جی ویپرن بھی ہو سکتے ہیں فینانشل بھی ہو سکتے ہیں جی بھی ہو سکتے ہیں آرٹیکل 2C کی ڈیفنیشن میں آ جائے گی اس کے فنڈس کا کوئی حصہ اس کے بعد یہ ہے 6 Contribution made directly or indirectly by any foreign government multinational or domestically incorporated public or private limited company firm trade professional association shall be prohibited and parties may accept contribution and donation only from individuals جی بالکل اس کے یہ ہے ذرا سن لیجائے دو باتیں آگئیں آپ contributions لے سکتے ہیں انڈویجوال سے لے سکتے ہیں یہ بات واضح ہے صرف انڈویجوال سے صرف معلوم ہے یہ بات واضح ہے foreign national foreign national منہ ہے اور انڈویجوال سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے so you disagree on this میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات سن لے جینا میں ان کے ساتھ کوئی ریکارڈ لے کر آیا ہوں ان کا جو portion ہے میں یہ بڑی عدب سے آپ کے سامنے میں آپ کو پیش کر دوں گا ان کے فنڈس کا اس میں جو کیلیفورنیا کی سکس وان سکس زیرو کمپنی ہے جی اس کے ڈونرز میں ایک سو چودہ گھوست ڈونرز ہیں اچھا گھوست ڈونرز جی اسی کارپریشنز ہیں جی جو حسب منشا دفعہ چھے کی زیلی دفعہ تین کی زد میں آتی ہیں جی انڈین پرابیبلز جن کے نام کلبھوشن جادیب سے ملتے ہیں وہ ٹوانٹی تھری ہیں فارنرز ہیں ٹوانٹی ون فارنرز ٹوانٹی ون سن نہیں سنیجے نا میری باہر سنیے تحمل سے سنیے اور دوپلیکیٹس ہیں ٹھٹی فور اور یہ میں نے فارا کا جو ان کا ہے ورگ سائیڈ یہ اس کا انیلیسز کیا ہے ٹیکسس دوسری ان کی کمپنی ہے ٹی ایکس فائی نائن سیون فائی گھوست ڈونرز دس ہیں کارپریشنز ون نائن فائی انڈین پرابیبلز اٹھارہ ہیں فارنرز اکیس ہیں ڈوپلیکیٹس ففٹی ون ہیں اچھا اب آپ ان کو اجازت دیجئے جو کہ یہ بہت بھاری قسم کے الزامات لگے ہیں میں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں گوست ڈونرز ایک سو چانہ گوست ڈونرز اگر آخری بات آخری بات چھوٹی سی پھر مجھے وقفہ لینا ہے وقت کے بعد میں نے ایک کی جانب آنے چھوٹی سو بات یہ جو گلف میں مقیم پاکستانی ہیں جہاں ڈول نیشنیلٹی کا کوئی کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے جہاں سہہونی لابیز نہیں ہیں وہاں سے یہ فنڈز کیوں نہیں کٹھے کرتے نہیں وہ تو ان کی مرضی ہے نہیں نہیں یہ مرضی کے بات نہیں ہے کوششن یہ ہے کہ ایسے ممالک جو پاکستان کے اتنے محبت کرنے والے ہیں کہ وہ اپنے وہ کیا نام تھا اس کا کتری نہیں نہیں وہ جو ڈش ڈش وہ جو جاسوس پکڑا گیا تھا اس میں لاہور میں اچھا ریمن ڈیویس یہ ریمن ڈیویس کے وطن میں جا کر فنڈ کیوں کٹھے کرتے ہیں اچھا مگر ریمن ڈیویس کے وطن سے ہی ہمیں بہت ساری کوالیشن سپورٹ فنڈ آتا ہے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز نے یہاں پہ راج کیا ہے اس بحث میں نہ جائیں تو پھر بہت بڑی بحث ہو جائے گی اس پاکستان کی سلامتی کا بیڑا غرق اگر ہوا ہے تو امریکہ کی اس کولیشن سپورٹ فنڈ امریکہ کو اس کیس سے باہری رہنے دیں ہم نے ایک وقفہ لینا ہے مگر ایک اور فورا نیشنل کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھوں گی اس کتری کے بارے میں ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین اکرم شیخ صاحب جو اس وقت میاں صاحب بلکہ حنیف عباسی صاحب کے وقیل ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے پاکستان طریقے انصاف سے کہ انہوں نے فنڈنگ دی ہے اس کے اندر بہت سارے گوسٹ فنڈرز ہیں وہ کہتے ہیں ایک سو چودہ کے قریب گوسٹ فنڈرز ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کے اندر کچھ انڈین نیشنلز ہیں بھاری الزامات ہیں جی انور منصور صاحب آپ تم کو دفنٹ کر رہے ہیں پیٹی آئی کو یہ دوکمنٹ انہوں نے کل پتہ نہیں کہاں سے لے کے فائل کی ہیں جو مین کیس میں فائل نہیں ہوئے ہوئے تھے فارہ میں فائل ہیں نہیں فارہ کی ویب سائٹ سے فائل میں آپ کو بتا رہا ہوں مین کیس میں فائل نہیں ہوئے تھے کل یہ فائل ہوئے ہیں میں نے انسٹرکشنز لی ہوئی ہیں یہ جتنے بھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں فارہ سے پتہ نہیں کہاں سے لیے ہیں یہ پیٹی آئی کے ہیں ہی نہیں اس کو ناتنگ دو پیٹی آئی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا آپ کے ساتھ گل کو ٹوٹلی اگر ان میں سے ایک بھی ایک بھی تعداد میں کارپریشنز نہ ہوں فارہ کے ڈاکمیٹس آپ کل پروگرام دوبارہ رکھ لیں میں آوں گا میری باپ سنیں میں ڈاکمیٹس لے کر نہ ہوں گا اگر آپ مجھے کہتی تو میں ڈاکمیٹس لے کر رہے ہیں مگر چلے وہ ایک بات کر رہے ہیں تو ان کو فیس ویلیو پی بھی تو لے رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں بلکل یہ سارے کے سارے ڈاکمیٹس فارہ سے انہوں نے دو ایل ایل سی بنائی ہوئی ہیں ایل ایل سی بنانے کا مقصدی یہ ہے چلے ان کو بھی موقع دیتے ہیں میں آپ کی جانے باؤں گی وہ بات مکمل کر لیں پھر آپ کی طرف آؤں میں ودا ہوں کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک ایل ایل سی بنی تھی جو ٹیکسس میں تھی نصر اللہ صاحب دیکھتے تھے وہ بند ہو گئی بہت عرصے پہلے ختم ہو گئی اس کے بعد ایک پلیز ذرا سا اب مجھے اب مجھے کرنا دے نا اس کے بعد دوسری بنی جو کہ نہ مجھے یاد نہیں ہے وہ اب وہ دیکھتے ہیں اور یہی دو ٹوٹل دو بنی ہیں یہ ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے قانون کی امریکہ میں کہ اگر آپ نے وہ امریکہ سے باہر پیسے بھیجنے ہیں جی تو وہ اسی کے طرف بھیج سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب بھی یہ ٹرانسپیرنٹ ہے جو کہ ہر چیز چلی جاتی ہے جی اب اگر کسی نے اس طرح نام پوچھنے سے نام پوچھنے کیا ہے پناہ جل جاگے پی ٹی آئی پی ٹی آئی لاؤ وچھ نون ایس فورن ایجنٹ ریجسٹریشن ایک بلکل بلکل یہی آپ کہ رہے ہیں کہ آپ فورن ایجنٹ کے طور پر ریجسٹر کرویا ہے نہیں نہیں اسے وہ لاؤ کا نام بتا رہے ہیں جی فورن ایجنٹ شیخ صاحب شیخ صاحب جو ہے نا وہ طرح جذباتی ہو جاتے ہیں اور یہ یہی بس ان کی خوبی ہے میں تو یہ کہ یہ نہیں یہیتنی جذبات نہیں جذبات 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 یہیشو ہے کہ جب قانون کے تحت ایک ریجسٹر ہوا ہے اندر اللہ جسے مقصد یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹی گورنمنٹ پاکستان بھی فارم میں ریجسٹر ہے بائی تو یہ کہنا کہ وہ لیگل ہے اور یہ لیگل ہے وہ تو بلکل نہیں ہے دوسرا دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ فورین ہیں ہاں وہ فورین وہ ہیں جو وہ پر ڈویل نیشنالیٹی ہول کرتے ہیں تو وہ پاکستانی سیٹیزن بھی ہیں یہ ڈاکیمنٹ کل انہوں نے دیئے ہیں ان کے بھی کمنٹ فائل ہو جائیں گے وہ دیکھیں گے آپ جانج پر کریں اچھے ایک سوال میں آپ سے چھوٹا سا کہ جائیں آپ نے کہ اور بھی بثیری پارٹیز ہیں جن کے آڈٹ ہوئے تھے اور ان کے پر بھی سوال یا نشان اٹھایا گیا تھا تو اس کے اندر جہاں تک ہماری معلومات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے مشرف صاحب کی پارٹی ہے اس کے اندر ایم کی اس ریپورٹ میں لکھا ہے اگر آپ دیکھیں اٹھا کر اس کے اندر پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کتنے ملین ڈالر جو ہیں امیسی اور پاکستان نے دیئے ہیں ان کو ایم کی ام جو ہے وہ اس کا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے کہ وہ تو انہوں نے کہا ہے کے پوٹیشن تھرٹی فائی داخل ہوئی ہے جس میں فورن فنڈنگ کے سارے ڈاکومنٹس ہیں دوزار پندرہ نہیں دوزار سولہ جب پاناما کیسز فائل ہوئے ہیں اور یہ جو کل اس کا جسٹ فائل ہوا ہے صرف اس کا انیلیسیس دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں دوال نیشنلز یہ جو اللسی انہوں نے انکورپیٹ کروائی ہیں جی ان کے قوانین کا یہ تقاضی ہے کہ وہ جو میمبران ہیں بورڈ آف گورنرز کے وہ یو ایس سٹیزن ہوں گے پاکستانی سٹیزن نہیں دوال نیشنل نہیں اور وہ سو ڈالر منتلی ڈونیشن دیں گے عام لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب یہ جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں حنیف عباسی ورسز عمران خان اور میا صاحب کا پانیما کیس کیا اس کے اندر یہ نااہل ہو سکتے پہلے جی آپ میا صاحب کے بالے بتائیں میرے حساب سے تو میا صاحب کا میں اس لئے نہیں کہوں گا کچھ کہ وہ ڈیٹرمنیشن ہونی ہے اور وہ ڈیٹرمنیشن جب تک نہیں ہوگی ابھی جی آئیٹ اپنا کام کبھی نہیں دونوں کیسز میں جب تک کوئی ڈیٹرمنیشن نہیں ہوتی ہے میرا اصول یہ ہے کہ میں پریمٹ نہیں کرتا ہوں کوئی آرڈرز میں نے اس مقدمے کو بڑی گہرائی میں دیکھا ہے اور میں علا وجہ البصیرت اس بات پہ مطمئن ہوں کہ جناب عمران خان صاحب جو مجھے بہت عزیز ہیں جن کے چچا میرے بہت دوست میرے ساتھ بار کانسل میں پندرہ سال رہے میری پیش وران رائے میں وہ اس اہل نہیں ہیں کہ وہ قیادت و سیادت کا ملکہ سلیم نہ ان میں ہے اور نہ وہ اس ملک کی قیادت کے اہل ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی بھی کچھ کہنا جائیں گے پینما کیس کے حوالے سے خطرہ ہو سکتا وہ تو دیکھیں جہاں تک خطرے کی بات ہے تو میں غالب کے شیر پر بات ختم کروں گا دام ہر موج ہے قطرہ صد کام نہنگ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے کو گوھر ہونے تک ہر جال جو پھینکا جاتا ہے سمندر میں اس کے گھرے میں ایک سو مگر مچ نے اپنا گلک کھولا ہوا ہے اس کے باوجود ایک قطرے نے اس میں سے گزر نا ہے اور موتی بننا ہے چلے اسی نوٹ کے اکرم شیخ صاحب انور منصور صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکالنے کا اور اچھی طرح آکے یہاں پہ تحمل سے لوگوں کو بتانے کا کہ اصل جو فیصلہ ہے وہ آپ کے کوٹ میں ہو گا اور وہ ہوگا دو ہزار اٹھار میں مگر یہ بات تو فائنل ہے کہ یہ جو cases ہوں گے ان کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ ظاہر ہے آپ کی ججمنٹ کے پر اثر انداز ہوگا آج کے لئے اجازت دیجے خدا حافظ